کرپٹو مائننگ ہمیشہ بحث کے لیے ایک اہم موضوع رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ بڑے پیمانے پر توانائی کا استعمال ہے پروف آف ورک اور پروف آف سٹیک کے نام سے دو مختلف میکنیزم بھی سامنے آ چکے ہیں جو کرپٹو مائننگ کے مستقبل کی سمت کا تائین کریں گے توانائی کا بڑے پیمانے پر استعمال وہ مسئلہ ہے جس پر اکثر ممالک ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں اب یورپی یونین نے اپنے ممالک کو تجویز دی ہے کہ وہ کرپٹو مائننگ پر پابندی لگانے کی تیاری پکڑ لیں اگر یورپ میں کرپٹو مائننگ پر پابندی لگ جائے تو یہ انڈسٹری کے اوپر انتہائی گہرے اثرات مرتب کرے گی صرف یہ ہی نہیں یورپی یونین کی فانانچل سروزیز کی سربرانے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ کرپٹو کے لیے قانون سازی کی جائے کرپٹو انڈسٹری کو لے کر یورپی یونین کن پہلوں پر سوچ رہی ہے آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ایک بات یاد رہے یہ ویڈیو کسی بھی طرح سے فانانچل ایڈوائز نہیں ہے اور نہ میں آپ کا فانانچل ایڈوائزر ہوں ویلکم ٹو کرپٹو بابا میں ہوں علیرہان سو لیٹس ڈائیو ٹی روس یکرین کی جنگ نے یورپ کو مشکل میں ڈال رکھا ہے سردیاں سر پر آ گئی ہیں اور اس جنگ کی وجہ سے یورپ کو روس کی گیس نہیں مل پا رہے ہیں یورپین کمیشن یورپی یونین کا قانون ساز ادارہ ہے اب یورپین کمیشن نے اپنے رکن ممالک کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ کرپٹو مائننگ پر پابندی کے لیے تیار رہیں روس کی جانب سے گیس سپلائی کی بندش کے بعد یورپ میں فیول پرائس بڑھنے کا خدشہ ہے کئی ممالک میں تو احتجاج بھی ہو رہے ہیں اس کے علاوہ سردیوں میں بلیک آوٹ اور فیول شارٹیج کا بھی سامنا ہوگا نمپاک پیسانیوں کی تو اکثر سردیاں چولے میں گیس آنے کے انتظار میں ہی گزر جاتی ہیں گرم پانی نہ بھی آئے تو ہم سردیوں کے مہینے اکھے سوکھے ہو کر گزارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں اتنی زیادہ سردی نہیں پڑتی اور اس موسم کا سردی کے موسم کا دورانیاں بھی محدود ہوتا ہے یورپ کے لیے سردی کا موسم ایک امتحان ہے جو اس بار روس جکرین جنگ کی وجہ سے زیادہ کڑا امتحان ثابت ہونے جا رہا ہے ہم پاکستانی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے بھی آدھی ہو چکے ہیں اس بار لیکن جورپ کو سردی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی بھگت نہ ہوگی یورپین کمیشن نے اپنے رکن ممالک کے نام ایک بیان میں کہا ہے کہ بجلی کے نظام میں لوڈ شیڈنگ کی ضرورت پڑ سکتی ہے ایسے میں یورپی یونین کے رکن ممالک کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ کرپٹو مائننگ کے آپریشن کو روک دیں کیونکہ کرپٹو کی مائننگ بجلی کا بڑے بنوانے پر استعمال کرتی ہے یورپین کمیشن صرف حالیہ سردیوں میں آنے والی مشکل کی تیاری نہیں کر رہا اپنے بیان میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ آنے والے سالوں میں اس بات کو یقینی بنانا چاہیں گے کہ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی سیکٹر تورنائی کی بچت کرنے والی پالیسی اپنائے اس میں خاص طور پر بلوک چینز کے لیے انرجی ایفیشنٹ لیبل ہونا ضروری ہے صرف یہی نہیں جورپین کمیشن اپنے کچھ رکن ممالک کی جانب سے کرپٹو مائنرز کو ملنے والی ٹیکس شوٹ اور دیگر مالی مراد کا بھی خاتمہ چاہتا ہے یعنی کرپٹو مائنرز کے لیے اب سب کچھ ہرہ ہرہ نہیں رہے گا پچھلے پانچ سال میں کرپٹو انڈسٹری میں تورنائی کے استعمال میں نو سو فیصد اضافہ ہوا ہے کہ دنیا بھر میں جتنی بجلی استعمال ہوگی اس کا صرف صرف چار فیصد حصہ بنتا ہے جس میں اپنی اگلی رپورٹ جاری کرے گا جس میں کرپٹو انڈسٹری کے لیے بجلی کے استعمال میں مزید کمیل آنے کے لیے اقدامات تجویز کیے جائیں گے دنیا بھر میں پروف و ورک مائننگ کا دس فیصد کام یورپ میں ہو رہا ہے میریڈ میک گیننس یورپین یونین کی فائننشل سرویسز کی سربراہ ہیں انہوں نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کرپٹو انڈسٹری کے حوالے سے نئے قوادر زوابط کی جاری کرے یا کوئی خاص قسم کی ریگولیشن تیار کرے انہوں نے محترمہ کا کہنا ہے کہ کرپٹو انڈسٹری کے حوالے سے جو بھی ذابطے تیہ کیے جائیں وہ عالمی سطح کے ہونے چاہیے انٹرنیشنل لیول پر تاکہ وہ بہتر طور پر کام کر سکیں ایک امراتی وزیر بھی ایسی عالمی سطح پر یعنی گلوبل لیول پر قانون سازی کی تجویز دے چکے ہیں اس کے بارے میں تفصیل جاننے کے لیے آپ ہماری دوئی میٹا ورس والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں محترمہ میریڈ میں گینس کا کہنا ہے کہ اگر کرپٹو انڈسٹری کے حوالے سے موثر قانون سازی نہ کی گئی تو ڈیجیٹل ایسیٹس مالیتی نظام کے استحکام کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں مالیتی نظام کا استحکام یہ ایک بہت بڑا بیانیاں بن کر سامنے آرہا ہے امریکہ کی طرح سے بھی اور اب جورپ کی طرح سے یہاں پر انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلے ہم انسانی نفسیات سے متعلق ایک بنیادی سی بات کرتے ہیں خوف ہم سب کی زندگی میں بڑا اہم کرتار ادا کرتا ہے یہ خوف مختلف طرح کی ہوتے ہیں ایرریشنل فیر بھی ہوتے ہیں اور ریشنل فیر بھی کسی بھی خطرے کا خوف انسان کو اس سے بچنے کے لیے کوچھ چارہ نہ رہے تو اس خطرے کا سامنہ کرنے کے لیے بیانبازیوں کے ذریعے مختلف انداز میں مختلف کمپینز کے ذریعے میرے خیال میں فانانچل سسٹم کی سٹیبلٹی کو رسوی ایک اسی ہی طرح کا فیڈ کیا جانے والا خوف ہے پھر یہ محض ایک رائے ہو سکتے ہیں جس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں واپس اب ہم موضوع کی طرف آتے ہیں یورپین فانانچل سرفیسز کی چیف نے امریکہ کا دورہ بھی کیا ہے واشنگٹن ڈی سی میں انہوں نے سیاستدانوں سے ملاقاتیں کی ہیں اور ان ملاقاتوں کا موضوع یہی تھا کہ کرپٹو انڈسٹری کو کیسے ریگولیٹ کیا جائے لونہ ٹیرا کے کریش کے بعد سٹیبل کوائن ایک بڑا درد سر بن چکے ہیں وہی مائننگ کے لیے توانائی کا بڑے پیمان پر استعمال بھی حکومتوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہا ہے ایسے میں اب حکومتوں کے لیے یہ ضرور ہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ریگولیشن یا ذابطے تیہ کیے جائیں کہ وہ توانائی کے استعمال میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ بھی میرپانی کر کے کر دیں کومنٹس میں اپنی رہے سے ضرور آگر کریں آپ کے سوالات کے جواب دینے کے بھی ہر ممکن کوشش کریں گے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ